اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو خصوصاً بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سن پولیس کے جو شہید ڈیزیز اور انویلیڈیٹ اور انکیپیسی ایٹ کوٹا کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے یہ لیٹر نکلا ہے جو آپ کو بھی سکرین کے اوپن نظر آرہا ہے اس لیٹر کے اندر منشن ہوا ہے کہ ان کا ایک رول بنا ہوا ہے 11A کے تحت کہ ڈیزیز کے انتقال کے بعد ان کے بچوں نے دو سال کے اندر اندر اپلائے کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس کے اندر جو لیٹر کے اندر جو منشن ہوا ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ کے والد کی دیت جیسے کہ دو ہزار چودہ میں ہوئی اور دو ہزار چودہ کے بعد آپ نے اپنے والد کی جگہ پر اپلائے دو سال کے اندر کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو وہ چیزیں اس کے اندر ری چیک کی جا رہی ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کے جتنے بھی رینجز ہیں ان رینجز کو آگا کیا گیا ہے رینجز کے اور ڈی آئی جیس کو اور ڈی آئی جیس کو اس بارے میں آگا کیا گیا ہے تاکہ وہ جلد سے جلد اس کیس کو دیکھ سکے ہیں یہ کیس جو ہے ٹاپ پائیورٹی پہ دیکھا جا رہا ہے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے اس کیس کو تاکہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ڈیزیز کوٹے کے اور انکیپیسی ایٹڈ کوٹے کے تاکہ ان کا انٹرویو جلد سے جلد کروایا جا سکے تو میں تمام کینڈیڈیٹ کو اس بارے میں آگا کرنا چاہوں گا کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہیں اس کے وہ اپنے ڈسٹرکس میں جا کر پتا کر لیں اپنے شیٹس کلرس سے پتا کر لیں اس کے بارے میں تاکہ ان کو آگای مل جائے اس بارے میں اس کے اندر تمام چیزیں ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس لگانے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں اٹیچ کرنی ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو جن کینڈیڈیٹس کے اس کے اندر رینجر سے کال آ رہی ہیں وہ جا بھی رہے ہیں اور باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پھر بھی اپنے شیٹ کلرس سے رابطہ کر لیں اور اس چیز کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے اس کے اندر اس کے اندر ایک کنڈیشن دی گئی ہے کہ دو سال کے اندر اندر کیوں نہیں اپلائے کیا گیا تھا کیا ریزن تھا تو وہ سب چیزیں بھی ہیں اور اس کے اندر جو ہے آپ نے اگر پہلے اپلائے کیا تھا دوہزار بائیس سے پہلے اگر آپ نے اپلائے کیا تھا تو وہ آپ نے کپ کیا تھا اس کی اپلیکیشن بھی لگے گی اس کے اندر وہ سب چیزیں لگیں گی تو اس میں ایک زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیٹر کے اندر تمام کینڈیڈیٹ اپنے شیٹ کلرس سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو اس کے بارے میں آگا کریں گے جزاک اللہ شکریہ